ریلیز دینی نشست جماعت رضاِ مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبائی اٹھارہ ذلحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو کا یوم شہادت ہے خلیفہ سوم زنورین رضی اللہ تعالی عنہو کے فضائل و مناقب میں کچھ ارشاد فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ و تبارک و تعالی عنہو خلفائے ہر بہاں میں تیسرے خلیفہ انبیاء و مرسلین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حبہ جنو آخرین میں سب سے افضل اور آپ کا لقب نورین ہے اس لئے کہ دو نور ہیں سرکار نور صاحب کو عطا کیا گئے سرکار عبد قرار علیہ السلام کی دو صاحب زادیاں آپ کی زوجیت میں تھیں ایکے بعد دیگر اس وجہ سے آپ کو زنورین کہا گیا اس کی طرف آلہ حضرت نے یوں اشارہ فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا ہم وارب تم کو زنورین جوڑا نور کا اور آپ کے مناقب اور فضائل بے شمار ہیں ہمارے لئے اتنی بات کافی ہے کہ وہ حضور ترور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ شہید مقرب صحابی اور ان کے دامات اور ان کی محبت اہل سنت و جماعت کی علامت ہیں حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کلامت مئی بتایا کہ ان يمسح هذا الخفان ويفضل الشیخان ویحب الخطنین موضوع پر مسائح کو جائز سمجھے اور موضوع پر اس لئے اعتقاد مطا کرے اور شیخان ابو بکر و عمر رضی اللہ و تعالی عنہما کو نبی صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم کے بعد حل الترطیب فضیلت دے اور دونوں داماد یعنی حضرت عثمان اگر نے اور علیہ مرتضی کرنا اللہ تبارک و تعالیہ مجھوڑ کریم سے محبت کریں اور آپ کے اناقب اور آسار مدینہ تیبہ میں آج بھی موجود ہیں اور بیرے عثمان اور اس پسم کے بہت سارے کوئیں جو آپ کے نام سے منصوب ہیں اور آپ نے مسلمانوں کی راحت کے لئے ان کو خرید کر کے مسلمانوں کے لئے وقف کیا اس پسکے مناقب نے کتبیسیہ نے مذکور ہے